کم کر دی دو سال کے اندر جو گیس کی پریسز بڑھیں اس کو نہ بڑھایا جس سے گیس کی تمام کمپنیاں تباہی کے شکار ہیں بجلی کی قیمت جو بڑھنی چاہیے تھی جس پر گیس بجلی کا نظام نہیں چل سکتا تمام بجلی کی کمپنیاں تباہ حال ہیں تین ہزار ارب سے زیادہ کا قرضہ بجلی میں ہے دو ہزار ارب سے زیادہ کا قرضہ گیس کے نظام میں ہے یعنی پاکستان کے مسائل حل کرنے کے بجائے صرف ایک جھوٹ بولنے پر اور دھوکہ دینے پر اقتفاہ کیا گیا ہم نے اس مشکل چینی کو قبول کیا ان معاملات کو درست کیا اس میں پاکستان کے عوام نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں جب بھی حکمران اپنے کام سے غفرت بڑھتا ہے اس کا بوجھ عوام پر پڑھتا ہے تو آج جو مشکلات ہیں یہ عمران خان کے ناکامیوں اور غفرت کا نتیجہ ہیں یہ عمران خان کی حکومت کی کرپشن کا نتیجہ ہیں اس کے باوجود ہم نے کبھی یہ عذر نہیں دیا کہ یہ بہانے نہیں بنائے ہم نے چیلنج کا مقابلہ کیا مشکل فیصلے کیے اس کی سیاسی قیمت ادا کی ورنہ ہمارے لئے بڑا آسان تھا کہ جو عمران خان چار سال جھوٹ بولتا رہا پاکستان کے عوام سے جو غفرت بڑھتا رہا ہم بھی وہی طریقہ اپناتے اور ان معاملات کو مزید معیشت کا تباہ حال کر کے چلے جاتے ہیں لیکن ہم نے پاکستان کی ساکھ کو بھال کیا چار مہینے کا ایک عرصہ لگا شہباز شیر صاحب کی قیادت میں مفتہ اسمہیل صاحب نے جس لگن سے ان کی ٹیم نے کام کیا وہ تاریخی ہے پاکستان کی تاریخ معاشی تاریخ میں کبھی ایسی مثال نہیں آئی کہ جتنی محنت اور جتنے مشکل حالات میں اس حکومت نے فیصلے کیے مشکل فیصلے کیے جن کی مخالفت نہ صرف جماعت سے بہار تھی جماعت کے اندر بھی تھی لیکن ہم حقائق سے ہم ملک کی ضروریات سے ہم اپنے آپ کو علیدہ نہیں کر سکتے اس کی مشکل فیصلے کرنے پڑے اور انشاءاللہ ان مشکل فیصلوں سے جو بوجھ پاکستان کے عوام نے برداشت کیا ہے اسی سے ملک کی بہتری معیشت کی ترقی کا راستہ نکلے گا اور انشاءاللہ اس کے اثرات آپ کو ملیں گے لیکن میں جو بات کرنا چاہتا ہوں ایک رویہ کی ہے ایک سوچ کی ہے جو پچھلے چند دن میں نظر آیا اندر تیس تاریخ کو جو چار مہینے سے زیادہ کی میند تھی آئیم ایف کے ساتھ اس کی آخری بورڈ میٹنگ تھی اس بورڈ میٹنگ سے دو دن پہلے اس ملک کے سابق اور یہ حقائق اب عوام کے سامنے آ چکے ہیں اس ملک کے سابق وزید خزانہ جن کا ماضی میں تعلق ہر جماعت ہر حکومت سے رہا ہے انیس سو ستانوے میں پاسطار مسلمی قنون کی حکومت میں حبیب بینک کے پریزننٹ تھے اس کے بعد کاف لیگ کے اندر شاید وزید خزانہ تھے پیوز پارٹی کے وزید خزانہ رہے اس کے بعد جو پاسطار مسلمی قنون کی حکومت آئے اس کو بھی مشاورت کرتے رہے مشاورتی کمیٹیوں میں رہے پھر اس حکومت کے وزید خزانہ بنے وہ پاکستان کی جو معیشہ تھا اس سے بہت اچھی طرح واقف ہیں آئی ایم ایف کے پروگرام سے بہت اچھی طرح واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ کیا چیزیں متاثر کرتی ہیں پروگراموں کو وہ جانتے ہیں کہ کیا بات کرنی چاہیے اور کیا بات نہیں کرنی چاہیے اس بات کرنے یا نہ کرنے کا کیا اثر ہوتا ہے اس کے باوجود اور واضح ثبوت موجود ہے کہ شوکر ترین صاحب جو آج اس ملک کے ایک سینیٹر بھی ہیں پارلیمان کا حصہ ہیں انہوں نے امران خان کی مشاورت کے ساتھ پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت کے احکامات کے نتیجے میں شوکر ترین صاحب نے پنجاب کے وزیر خزانہ اور خیبر پختون خواہ کے وزیر خانہ سے سے رابطہ کیا کہ آپ وفاقی حکومت کو خط لکھیں کہ سہلاب میں بڑی تباہ کاری ہو گئی ہے اور ہم نے جو کمٹمنٹس آئی ایم ایف کے پروگرام کے لیے کی ہیں اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہر صبحی حکومت ہر سال یہ کمٹمنٹ دیتی ہے کہ میں اتنا سرپلس میں دوں گی یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا اور اس کو پورا کرنے کی بھی کوشش کرتی ہے تو شوکر ترین صاحب نے دونوں وزیر خزانہ سے کہا کہ آپ خط لکھیں کہ جناب ہم یہ کمٹمنٹ پوری نہیں کر سکتے اور یہ خط کب لکھنے کو کہا جب آئی ایم ایف کی آخری میٹنگ صرف تین دن دور تھی اس ساری گفتگو کا اس مشاورت کا صرف ایک مقصد تھا کہ پاکستان آئی ایم ایف کے پروگرام کی منظوری حاصل نہ کر سکے اور یہ بات پنجاب کے وزیر خزانہ نے کی شوکر ترین صاحب کی گفتگو جو سامنے آئی ہے جس کی کوئی تردید ممکن نہیں ہے پنجاب خزانہ نے کہا کہ اس ریاست پر کیا اثر پڑے گا اس کے جواب میں جو کچھ شوکر ترین صاحب نے کہا وہ بھی سب نے سنا ہے انہوں کہا جی ریاست کی پرواہ مات کریں یہ دیکھیں کہ ہماری جماعت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہمارے چیئرمن کے سکلاف کیا ہو رہا ہے دہشت گردی کے پرچے بنے ہیں یعنی انہوں نے کہا کہ ان سب کو چھوڑے ریاست کو ایک طرف رہنے دیں پاکستان کے عمام کو بشک تباہ ہونے دیں ہم نے تو اپنی سیاست بچانی اپنی جان بچانی ہے یہ سوچ کار فرما ہے جو کچھ خیبر پفتنخواہ کے وزیر خزانہ نے کہا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اس نے کہا جی میں تو ساری انفرمیشن جو ہے وہ آئی ایم ایف کو لیک کر دیتا ہوں میں تو آئی ایم ایف کے جو یہاں پر افسران ان کو جانتا ہوں ان کو سب باتیں بتا دوں گا آپ اپنے ملک کے خلاف سادش کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کا مقصد تھا جبکہ پورا ملک سلاب سے متاثر ہے آج تو ضرورت اس بات نہیں کیا سب اکٹھے ہوں اس سلاب کا اثر جو پاکستان کے عوام پر ہے اس کا مقابلہ کریں لیکن عمران خان کی سوچ صرف یہ رہی ہے کہ میں اپنی سیاست بچاؤں میں سیاسی مقصد حاصل کروں پاکستان کی معیشت بشک تباہ ہو جائے اور اس کا نمونہ چار سال میں عمران خان نے پیش کیا ایک چلتی ہوئی معیشت کو عمران خان نے تباہ کیا اور وہ تباہ کاری ایسی ہے کہ اس کے اثرات کو زائل کرنے میں آپ کو کئی سال لگیں گے بہت سے مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے وہ کچھ فیصلے سے حکومت نے کیے ہیں لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ اگر عمران خان کی سوچ ناکارہ تھی عوام دشمن تھی ملک دشمن تھی تو کیا یہ لوگ جو اس ملک کے حساس ترین عودوں پر رہے ہیں حساس ترین عودوں پر ہیں دو بڑے صوبوں کے وزیر خزانہ ایک آدمی جس کا تیس پینتیس سال کا تعلق پاکستان کی معیشت سے ہے جس کا ہر پینو جانتا ہے وہ ایک منظم سازش کے تحت ایک دوسرے سے رابطہ کر کے پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں صرف ایک مقصد کہ پاکستان انتیس ساری کو آئی ایم ایف پاکستان کے پروگرام کو ریجیکٹ کر دے ایک نقادی ایجنڈے پر ان افراد نے کام کرنے کی کوشش کی یہ حقائق پاکستان کے عوام کی عدالت میں رکھنے ضروری ہیں باقی جو اس کے قانونی پہلو ہیں مجھے اس کا علم ضرور ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلے پاکستان کے عوام کو اب کرنے ہیں کہ کیا وہ ایسے لوگوں پر اعتماد کر سکتے ہیں جو پاکستان کے مشکل ترین وقت میں بھی پاکستان کی عوام کی کمر میں چھوڑا گھوپنا چاہتے ہیں جو پاکستان کی معیشت کو اپنے سیاسی مقاصد کیلئے تباہ کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے کھلن کھلا کہا کہ ملک کی برواہ مت کریں اپنی جماعت کو دیکھیں اپنی جماعت کی قیادت کو دیکھیں کیا میں ابلوطنی کا میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے لیکن جو آدمی یہ کام کرے گا میں اس کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں پاکستان کے عوام کا دشمن سمجھتا ہوں پاکستان کا دشمن سمجھتا ہوں ان افراد کو آج اپنی وضاعت دینی پڑے گی آج نہیں دیں گے تو کل دینی پڑے گی پاکستان کے عوام کو دینی پڑے گی کہ آپ کیا سوچ لے کر یہ کام کرنے جا رہے تھے خیبر پختلفان تو خط بھی لکھ ڈالا اور کوشش کی کہ کسی طرح یہ پروگرام منظور نہ ہو پائے اور وزیر خزانہ خیبر پختلفان خود کہا کہ میں تو سب انفرمیشن آئی ایم ایف کو پہنچا دیتا ہوں یہ خط بھی پہنچا دوں گا یہ کوئی غلطی سے یہ کام نہیں ہوا یہ کوئی انجانے پن سے یہ کام نہیں ہوا یہ ایک منظم سازش ہے جس کا ریکارڈ موجود ہے تو آج پاکستان کے عوام کو اس کا جواب دینا پڑے گا پاکستان کے عوام کے سامنے آپ کو جواب دینا پڑے گا عمران خان کو جواب دینا پڑے گا کہ جب بلگ دوب رہا تھا تم پاکستان کے خلاف سادش کر رہے تھے تم پاکستان کے معیشت کو تباہ کرنا چاہتے تھے کیا یہ سوچ ہے جو ایک پاکستان کی عوامی لیڈر کی ہونی چاہیے کیا یہ سوچ ہے جو پاکستان کی معیشت کو بہتر کرے گی وہ معیشت جس کو تم نے خود تباہ کیا تو آج یہ لمحہ فکری ہے ہم سب کے لیے پاکستان کے عوام کے لیے پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ کے لیے کی اس وقت جب ہم سب کو کٹھے ہونا چاہیے تھا اپنے سیاسی خلافات کو ایک طرف رکھ کے جو بھی جھوٹی سجی باتیں آپ کرتے ہیں ان سب کو ایک طرف رکھنے سیاست کا وقت بہت وقت پڑا ہوا ہے آج بات ملکی ہونی چاہیے تھی کہیں اگر آپ بات نہیں کر سکتے تو ملک کے خراب سادش تو مت کریں یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات عمران خان کو شوکترین صاحب کو پنجاب کے وزیر خزانہ کو خیبر پختون خواہ کے وزیر خانہ کو دینے پڑیں گے دونوں جرائم کو عمام کے سامنے رکھنے دونوں جرائم پہ پرچہ درج کر لیں یہ اکنومک ٹیورزم کی واضح مثال ہے ہم ٹیورزم کی بات کرتے ہیں ای ٹی اے کی بات کرتے ہیں یہ اکنومک ٹیورزم کی پاکستان کی تاریخ میں سب سے کلیر ایکزامپل ہے ایک منظم سادش کے تحت حساس ترین وقت پر پاکستان